اسلام علیکم جی کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی بھی ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے سینڈوچ جو کہ بہت زیادہ فوڈ پوائنٹ پہ بیکری پہ اپ لینے جائیں بہت زیادہ مہنگے ترین ملنے والے سینڈوچ کی اس طرح سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں بنانا بھی آسان ہے دوسری بھائی یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ ہیلڈی ہوتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں نئے آپ ٹی ٹائم کے ساتھ انجوائے کریں صبح ناشتے میں لینے ہو اچانک مہمان آجے ان کے لئے بنا سکتے ہیں بیسک چیزیں جاتی ہیں اس کے اندر جو کچن میں موجود ہوتی ہیں روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں کوئی خاص اس کے اندر چیزیں مگر آجاتی نہیں ہیں چلیں پھر آج کی ریسپی کے طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ زبردست سینڈوچ جو ہے اگر پہ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکر تو ویڈیو کا آپ لوگ نے سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے سٹیپ بے سٹیپ فولو کیجئے گا انشاءاللہ تالہ بڑی زبردست ہونے والی ہے تو میں نے لیا ہے ایک کپ چکن تقریبا ایک پاؤ تھا دو سبچاس گرم چکن تھا جسے میں نے بوائل کر کے شٹی ایڈٹ کر لیا ہے چوپر کے اندر ڈال کے میں نے کیا ہے چاہیں تو آپ ہاتھوں سے کر سکتے ہیں اب میں نے تین سے چار پتے لیے تھے جو بند کو بھی ہوتی ہے نا اس کے وہ میں نے اس طرح سے پتلے پتلے سے سلائس میں کٹنگ کر لیے ہیں وہ شامل کر دیں گے بلکل پتلے آپ لوگوں نے کٹتے ہیں بلکل بریک بریک سے تو وہ شامل کر دیں گے ہیں ساتھ ہی ہیں میرے پاس ٹماتر تھا ایک بڑے سائز کا تھا جس کا میں نے گودہ نکال کے بیچ وگرہ نکال کے میں نے اسے بلکل بریک بریک جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے چنگ سا آپ لوگ نے بنانے ہی ہے تاکہ جب موں میں آئیں اچھے لگیں دیکھنے میں بھی اچھے لگیں اس کے اندر کسی بھی ویجیٹیبل کا موٹی کا استعمال نہیں ہوگا تو ایک شملہ مرچ تھی میرے پاس میڈیم سائز کی تھی اسے بھی میں نے بیچ وگرہ نکال کے اس طرح سے بریک بریک جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے وہ شامل کر دیں گے ویجیٹیبل آپ لوگ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اب میرے پاس یہ ایک کھیرہ تھا وہ بھی میڈیم سے سائز کا تھا بہت زیادہ بڑا نہیں تھا اسی بھی میں نے چھیل کے رفلی سمینے سے بریک بریک جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے وہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے میرے پاس ہے پیاز ہے ایک پیاز میڈیم سائز کیلئے اسے بھی چاپ کر لیا اچھی طرح سے دو لیا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو کڑواہٹ ہے وہ نکل جائے وہ شامل کر دیں گے اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر ہرا دنیا تقریبا ایک مٹھی کے قریب اچھی طرح سے دو کے وہ شامل کر دیں گے اور شامل کر دیں گے اس کے اندر ادھا کب میونیز ویجیٹیبل آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی نئی پسند سکیپ کر دیں کوئی پسند ہے وہ ایڈ کر لیں گاجر کا یوز بھی کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی میں نے نہیں ڈالی تو آپ لوگ نے ضرور ایڈ کرنی ہے تو ساتھ ہی میرے پاس ہے فل کریم ملک تھا یعنی کہ کریم اس کے اندر ہی ایڈ تھی ون فوت کا کپ کا چوتھا ہی سب وہ میں نے شامل کر دی اب اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے باقی اور کون سے سپائسی اس کے اندر جائیں گے آگے جا کے بتاتی ہیں کچھ جگہوں پر اس کے اندر گرین چیلی جی ہے اس کا بھی یوز کیا جاتا ہے میں نے کر رہی کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی آپ لوگ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں دو سے تین آپ لوگوں نے بلکل بریک چوپر کے اندر شامل کر لینی ہے اب ڈال دیں گے اس کے اندر چند سپائس سب سے پہلے ہم نے ڈال دینی ہے کالی مشکا پاورڈر ایک ٹی سپون بر کے وہ شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ہم نے شامل کر دینا ہے ہاف ٹی سپون نمک نمک میں نے جب چکن کو وائل کیا تھا تب بھی میں نے شامل کیا تھا تو اس ٹائم پر تھوڑا ہاتھ روک کے آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے بعد میں پھر شامل کر دیجئے گا ٹیسٹ کر کے اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اور کوئی بھی سپائس سب کے اندر کوئی خاص جاتے نہیں ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں اسے پرزینٹ کیس طرح سے کیا جاتا ہے کیس طرح سے اسے بنایا جاتا ہے پورا دیکھنا ہے وڈیو کو تو اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے آچھا بائننگ پہ اگر آپ لوگ کو لگیں گے لیں اس طرح کی نہیں ہو رہی میوریز آپ لوگوں نے مزید اس کے اندر ایک سے دو کھانے کے چمچے ایڈ کر لینی ہے اس طرح سے بالکل ہونی چاہیے تو اب میں نے بریڈ لیے ہیں بریڈ کے جو کنارے ہیں وہ ہم نے ریموو کر دینے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہٹا دیں بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں میرے بچے نہیں کھاتے میں بریڈ کے کنارے جو ہے اس سے میں ہٹا دوں گی بریڈ کے جو کنارے ہیں اس سے میں نے کافی ساری ریسپی آپ لوگ سا شیئر کی ہوئی ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں چاہیے تو اس کے کرمز بنا کے وہ بھی آپ لوگ سٹور کر سکتے ہیں سارے کنارے میں نے ہٹا دیئے ہیں تو ہمارے پاس ان چھے بریٹ کے سلائس ہے اب ہم ان سے سینڈویچ بنا لیتے ہیں ان کے میں کرمز بنا لوں گی اسے میں ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہوں ایک سلائس لیں گے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے کیچپ سپریٹ کرنی ہے اچھی طرح سے لگا دیں گے سارے کی اوپر اچھا آپ لوگ کیچپ کا یوز بھی کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بنائیں زیادہ ہیلڈی بنانا چاہ رہی ہیں آپ اس کی جگہ کے بٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں کئی دفعہ بٹر لگا دیتی ہوں کئی دفعہ میں کیچپ کا یوز کر دیتی ہوں یا پھر چیلی سوس کا بچے زیادہ سپائس سے تھوڑا فرمایش کار رہی ہوں تو تھوڑا تیکھا چاہیے تو میں چیلی سوس کا یوز بھی کر لیتی ہوں آپ لوگ کی اپنی چوائس پر پرنٹ کرتا ہے ویسے موسٹری جو بیکری کے اندر یوز کیا جاتا ہے کیچپ کا ہی یوز کیا جاتا ہے یا پھر چیلی سوس کا یوز کیا جاتا ہے بٹر کا وہ لوگ یوز نہیں کرتے تو آپ لوگ اگر ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اب جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی وہ ہم نے اوپر ڈال کے اچھی طرح سے وہ پھلا دی اس کے اوپر ہم نے دوسرے سلائس رکھ دی ہے فیلنگ آپ لوگوں نے پوری رکھنی ہے بہت زیادہ نہیں برنا نہیں تو اوور ہو گیا باہر نکلے گا جو سینڈوچ کی شیپ ہے وہ نہیں آئے گی اب تیز شوری لے کے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے لوک چیک کریں کتنا کلر فول سا کتنا یمی لگ رہا ہے کھانے میں بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کتنا مہنگا ملتا ہے بیکری پہ تو گھر پہ بنائیں سافت طریقے ایک ساتھ بنائیں انجوائے کریں ویسے بھی تھوڑے سے چیکن کے ساتھ ایک پہ چیکن تھا اس کے ساتھ ہم نے کافی سارے بنالی ہیں ویجیٹیبل تو عمومن گھر میں بڑی ہوتی ہیں بچے کھاتے بھی نہیں ہیں آپ اس طرح سے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں تو بنائیے گا انجوائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو ریسپی دیکھتے دیتے یہاں تک پہنچیں گے تو لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنا آپ لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں نیچے پیارا سا قیمتی ساکمنٹ کر دیجئے گا پھر ملیں گے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ